آلہ حضرت کی کتابیں آپ اٹھائیں گے تو آلہ حضرت کی کتابوں کے جو نام ہوتے ہیں اس میں دو خصوصیات ہوتی ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب آلہ حضرت کی کتابیں اٹھائیں گے تو آلہ حضرت کی کتاب یا رسالے کا جو نام ہوتا ہے اس کے جو علم العادات کے اعتبار سے اس نام کے جو عدد بنتے ہیں وہ اتنے بنتے ہیں کہ جس سن کے اندر جس سنِ ہجری میں آپ نے کتاب لکھی ہوتی تھی جب اس کتاب کے آداد نکالے جاتے ہیں نام کے تو اتنے ہی آداد بنتے ہیں جو سنِ ہجری چل رہا ہوتا تھا دوسری خصوصیت آلہ حضرت کے کتابوں کے نام میں یہ ہوتی تھی کہ آلہ حضرت جس مقام پر یا جس موضوع پر کتاب لکھتے تھے تو پھر اس کا اشارہ کتاب کے نام میں ہی دے دیا کرتے تھے جیسا کہ یہ کتاب مکہ میں لکھی تھی آپ نے یہ کتاب آلہ حضرت نے کہاں لکھی تھی مکہ میں آپ نے کتاب لکھی تو کتاب کا نام ہی رکھ دیا الدولت المکیہ یاری مکہ کی عظیم دولت مکہ کی عظیم دولت بِالْمَادَّةِ الْغَيْبِيَا چونکہ حضور کے علم غیب پر یہاں کلام کیا گیا تھا یہ کتاب حضور کے علم غیب سے متعلق تھی تو علم غیب کا بھی آپ نے اشارہ دے دیا بِالْمَادَّةِ الْغَيْبِيَا الدولت المکیہ اور اس کی اگر عدد نکالے جائیں تو پھر اتنے ہی بنتے ہیں جتنے جسن کے اندر علیہ حضرت نے کتاب کو لکھا تھا